اسلام علیکم ایوریون کیا حالے سب کے ویلکم بیک ٹو مائی چیلیل ایہوپ سب ہی ٹیک ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ کرے کہ سب ہی ٹیک ہوں کیونکہ آج کل حالت پیر سے بہت سے خراب بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جرمنی میں جیسے آپ کو میرے ٹائرل سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں جرمنی میں پیر سے لینی کرونا بہت زیادہ ہو گئے اور سپیشل ہماری سیٹی میں بھی بہت زیادہ ہو گئے تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ جلد از جل حالات ٹیک ہو جائے یہ کرونا ختم ہو جائے کیونکہ یہاں پہ منڈے سے لوک ڈاؤن ہمارا یہاں پہ کبھی ہماری سیٹی میں لوک ڈاؤن ہوا ہی نہیں تھا اور اس دفعہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ تھوڑا ڈارک رہے گا تھوڑا ہم پہ ٹائٹ رہے گا یہاں پہ ہے جیسے منڈے سے لوک ڈاؤن تو جو ضروری چیزیں ہیں جو ضروری شاپس ہیں وہ تو کھلی رہیں گی لیکن باقی سب کچھ بند ہو جائے گا تو میں تو اپنا پتا نہیں بول گئی کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بہت مازے میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں پہ جناب میں ولوک شروع کر رہی ہوں شام کے ٹائم سے اور شام کے کانے کے ٹائم سے کیونکہ کافی دنوں سے میرا من ہو رہا تھا دال چاول کانے کو تو دال چاول کانا تو ایک بات ہے لیکن اس کے دو پرپس ہو سکتے ہیں یہ نہیں دو پرپس اس لیے کیونکہ ایک تو میرا موڈ ہو رہا تھا کہ میں یہ دال چاول بنا ہوں اور دوسرا یہ کہ کل ہم شاپنگ پہ جائیں گے گروسری کریں گے تو لنچ کے ٹائم پر لنچ بنانا تھوڑا میرے لیے سٹریس فل ہوتا ہے اس لیے میں نے سوچا یہ میں زیادہ بنا لوں گی تو شام کو تو اتنے نہیں کھایا جاتا لیکن کل کو لنچ میں ہمارے کام آ جائے گا تو ہے نا کل کی بات تو یہ رہی جناب میری پلیٹ میں نے تھوڑا سا میں نے اچھار لیا تھا سلاد اور بس چھوٹی سی پلیٹ میں نے بنا لی تھی اور شام کو اتنا ہی کھایا جاتا ہے کیونکہ پھر ہیوی لگتا ہے نا جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اور جناب یہ ہیں ڈریکٹ میں آپ کو لے کے آئی ہوں کل والے ولوگ میں اور ڈریکٹ آپ کو لے کے آئی ہوں جناب الڈی تو ہم آ گئے تھے الڈی راستے میں میں نے ایک اور شاپ سے بھی شاپنگ کی تھی اپنے بیٹے کی تو وہ تمہیں بالکل بولی گئی تھی کہ میں موبائل اٹھا ہوں اور میں تھوڑی سی ویڈیو بنا ہوں میں ہر دفعہ بول جاتی ہوں لیکن یہاں میں بجے آدھا گیا تو میں نے کہا نہیں یہاں پہ تمہیں بنا ہی لوں گی تو یہاں پہ الڈی میں میں نے شروع شروع میں بس تھوڑی سی چوٹی چوٹی کلپس میں نے لے لی تھی اور اس کے بعد میں نے موبائل رکھ دیا تھا کیونکہ پھر اس طرح کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور میں بول بھی جاتی ہوں کہ میں نے کیا لینا ہوتا ہے تو جناب یہاں سے ہماری گروسری ڈن ہو گئی تھی اور جب ہم لوگ گر جا رہے تھے تو اتنا یہ دور نہیں پڑتا ہمیں ہماری واقعی ہو جاتی ہیں اور بیٹا بھی خوش ہو جاتا ہے اور واپسی پہ تو یہ بلکل سٹرولر میں بلکل نہیں بیٹھتا اور اس کو سٹرولر چلانا بہت اچھا لگتا ہے تو واپسی ہماری ڈریک گر نہیں ہوئی تھی کیونکہ گر کے قریب ہی جو یہ ترکش سٹور ہے یہاں سے جناب یہاں سے بھی ضروری ہوتا ہے ہمارا کچھ نہ کچھ لینا ہی ہوتا ہے لیکن ضروری جو ہوتا ہے وہ حلال میٹ اور چکن وغیرہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ چکن کیوز وغیرہ بھی میں انہی سے لیتی ہوں تاکہ شک نہ رہے اس میں کچھ ان کے نوڈلز بھی ہوتے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں تو اب آگئی تھی جو میٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس کو فلائش کہتے ہیں تو میرے موزے فلائش ہی نکل آتا ہے تو جناب وہاں سے تو ہماری ہو گئی تھی دن گروسری اور تھوڑی تھوڑی میں نے تھوڑی 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 کلپس بنایا تھے تاکہ جلدی جلدی ہو اور یہاں پہ آگئی ہوں میں جناب اپنے دیسی شاپ یعنی انڈین شاپ آگئی ہوں اور یہاں سے بھی جو چیزیں تھی وہ بہت ضروری تھی کیونکہ وہ چیزیں ختم ہونے والی تھی گھر میں جیسے کہ چائے کی پتی ہو گئی ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں پی جی یہ بہت زیادہ اچھی ہیں بہت زیادہ سٹرانگ سی ٹھے ہم جرمن میں کہتے ہیں ٹھے بنتی ہے اس کی تو بس کچھ چیزیں لینی تھی وہ تو میں نے جلدی جلدی سے لے لی بس گھر آکے میں نے اپنی اپنی جگہ پر ہی رکھ دی اور یہ دیسی شاپ کی جو ہے بس دالے مجھے چاہیئے تھی کچھ سنیکس وغیرہ بھی چاہیئے تھے سموسے اور جو فروزن پراتے ہوتے ہیں وہ بھی لے کے آئی تھی سبزیاں لے کے آئی تھی اور سیخ کباب بھی لے کے آئی تھی اور سب سے بڑی بات چاول اور آٹا ہمارا ختم ہو رہا تھا جیسے ہفتہ دو ہفتہ تو چھلی جاتا لیکن ختم ہو رہا تھا اور یہ دیکھئے کافی مہنگی پڑتی ہیں ہمیں یہاں پہ جو دیسی شاپ ہے صرف دیسی شاپ میں میرا مطلب ہے کہ جو انڈیل اور پاکستانی ہی نہیں بلکہ جو ٹھرکش سٹورز ہیں وہاں سے بھی ہماری جو گروسری ہوتی ہے وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں اور اتنی ہی چیزیں بلکہ اس سے ڈبل چیزیں اگر ہم لوگ جرمن سٹورز سے لے کے آتے ہیں تو وہ ہاف سے بھی کم پرائز میں ہمیں پڑ جاتی ہیں لیکن جو دیسی شاپ سے تو وہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز بھی بہت پی کرنے پڑتے ہیں اور یہ وہ تو ان کی جو وہاں سے ہماری شاپنگ ہوتی ہے وہ سچی میں بہت مہنگی پڑتی ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی شکر ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی چیزیں اپنی دیسی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں اور یہ دیکھئے کریلے اتنے فریش نہیں تھے لیکن میں گئی تھی تو میں نے سوچا میں لے کے ہی آتی ہوں اور جاتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کے کچھ کپڑے تو اتنے نہیں چاہیئے تھے لیکن اس کے جو جوگنگ کی چیزیں تھی گھر میں پہننے کے لیے اس میں بندہ بچے کو تھوڑا ازی رکھتا ہے اور اگر اچانک سے باہر نکلنا پڑے تو بھی نکل سکتا ہے تو بس میں نے اس کے لیے ایک دو تین تین ہاں جی تین میں نے یہ اٹھا لیا تھا ایک سویٹر مجھے بہت اچھا لگا تھا تو وہ بھی میں نے اٹھا لیا اور یہ دیکھئے چاول اور آٹا تو اب باہری آتی ہیں جناب کپوچینو کی کپوچینو کی مجھ سے ریسیپی مانگی گئی تھی انسٹا پہ تو ریسیپی تو اس کی کوئی خاص ہے نہیں میں گھر میں ہی بناتی ہوں میرے پاس اس کی مشین بھی پڑی ہے لیکن وہ علماری میں دس گیارہ سال سے پڑی ہے میں نے اس کو یوز ہی نہیں کیا میں گھر میں ہی اس کو بناتی ہوں تو ابھی میں بنا رہی ہوں ٹھو کپس کپوچینو اور اس کے لیے یہ سپیشل میں نے لیا تھا جو ایکسٹر جاگ ہوتی ہے نا اس پہ تو اس کے لیے میں نے یہ لیا تھا لیکن یوز نہیں کرتی ہوں تو کپوچینو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں یہ ڈپا والے یوز کر رہی ہوں اس میں بہت سارے فلیورز ہیں لیکن مجھے یہ کلاسک والا اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ کلاسک کپوچینو جو ہے صرف مجھے یہی پسند ہے یہ اچھا لگتا ہے تو مجھے چاہیے ہوگا تین چمچ ہر ایک کپ کے لیے یہ جو وائیبریشن کے لیے چھوٹا سا میں نے لیا ہے اس کو میں یوز نہیں کرتی ہوں بس میں اپنے دیسی طریقے سے ہی اس کو بناوں گی یہاں پہ میں نے جو وارٹر ککر ہے اس کو میں نے آن کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ملک لیا ہے ملک آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن ملکا بہت گرم ہونا بہت ضروری ہے میں نے ملک کو گرم کیا ہے مائیکرو میں وہ کلپ میرا خیال میں مجھ سے کہیں مس ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی ابھی کپوچینو کپوچینو آپ ڈریکٹ بھی ڈال سکتے ہوں اس میں یا پھر اگر آپ چاہے اگر آپ پہلے سے جاگ بناتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کپوچینو اس میں ڈالتے ہوں پاوڈر اور پھر جاگ بناتے ہوں تو وہ بھی اچھا رہتا ہے اتنا جاگ میں نے بنا لیا ہے ابھی میں اس میں پاوڈر ڈالوں گی اور یہاں پہ پانی جو ہے وہ بھی اُبل رہا ہے تو کپوچینو پاوڈر کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہو آپ ساشے والا بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس یہ والے ڈیبے اویلیبل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ساشے تو ہر جگہ پہ ملی جاتے ہیں تو تین چمچ میں لیتی ہوں کیونکہ یہ 200 ملی لیٹر کا کپ ہے اور میں بس اتنا ہی بناتی ہوں اور جتنا آپ میں جتنی آپ میں طاقت ہیں آپ پورے زور سے اور جتنی آپ سے جتنی دیر تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کو چلائے یوں اور بہت سارا جاگ اس میں بن جاتا ہے یعنی آپ کو ایکسٹرا کسی جگ جو جاگ والا جگ ہوتا ہے جو جس میں دودھ ڈال کے الیکٹرونک سا جگ ہوتا ہے اس میں جاگ بنائے جاتا ہے اس کو لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے لیا ہے ویسے ہی پڑھا ہے اور یہ وائیبریشن کا سٹک بھی میں نے لیا ہے یوز بالکل نہیں کرتی ہوں اور ایسے ہی پرفیکٹ کپوچینو بن جاتی ہے تو آئیشہ نام ہے اس کا جس نے مجھے انسٹا پہ میسج کیا تھا اور کپوچینو کی ریسپی مانگی تھی تو ریسپی تو خیر ایسی نہیں ہے بس دیسی طریقہ ہے اور میں نے شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ اور اس دفعہ میں نے دودھ تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے نورملی میں اتنا دودھ نہیں ڈالتی مجھے تھوڑا سا براؤن کلر اس کا اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھی پرفیکٹ کپوچینو ہماری ریڈی ہو گئی ہے ویسے میں کبھی کبھی اگر من ہوتا ہے کافی پینے کا تو یہ میرا کافی مشین ہے اور یہی سے میں دو کپ ایک کپ کافی بنا لیتی ہوں لیکن اکثر کپوچینو ہی زیادہ چلتا ہے گر میں جناب اب ہے بس شام کا ٹائم اور شام کے لیے یہاں پہ بہت ٹن ہے بارش بھی ہو رہی ہے تو میں نے سوچا میں چکن سپیشل سوپ بنا لیتی ہوں کیونکہ شام کو گرم گرم سوپ ہو تو اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ میں حلوہ بنا رہی تھی تو تھوڑے تھوڑے کلپس میں نے ان کے بھی لیے حلوہ میرا ریڈی ہو گیا ہے سوپی میرا ریڈی ہو گیا ہم لوگ اس کو کرتے ہیں جو ہے اور آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت لوگ بس یہی تک تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک ان کمنٹ کرنا مت بھولئے گا